اسلام علیکم دوستو اور بہنو اور بھائیو میں محمد خرشیت خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لئے رپی ایسی کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں جو دو ہزار سترہ کا پیپر ہے لیجئے بغر کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں چودہ سوال کنیہ لال کپور کی تحریر غالب جدید شہرہ کی ایک مجلس میں کس زمرے میں آتی ہے اے سیرت نگاری بی رپورٹار نگاری مرقہ نگاری یا تنزو میزہ تو یہ ہے صحیح جواب چوتھا تنزو میزہ کنیہ لال کپور تنزو میزہ میں کافی مشہورت یہ ہے ان کا مضمون اردو میں علامتی افثانہ کا آغاز کب ہوا صحیح جواب ہے انیس سو ساٹھ میں خط کے مترادف کے طور پر مندرجہ زیل میں سے کونسا لفظ استعمال ہوتا ہے مترادف کا مطلب ہے دو ایسے لفظ جس کے ایک ہی معنی ہو تو اے مرقہ دوسرا مراصلہ سرگذشت اور خودنوشت تو اس میں مراصلہ یہ سوال اوپشن بلکل صحیح ہے اب آئیے سوال میں سکتر میں سوال کی طرح چلتی ہیں القاب و آداب کا اعتمام کس قسم کی تحریر میں کیا جاتا ہے اے خطوط نگاری بی تحقیقی مقالے میں مضمون میں یا خاکہ نگاری میں تو اس کا جواب ہے خطوط نگاری میں دوسرا سوال ہے تلی میں کس شخص نے ملاقات کے دوران ولی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیرین الفاظ کا استعمال کرو اے خواجہ میردرد نے سعاد اللہ گلشن نے خان آرزو نے یا میر تقی میر نے تو صحیح جواب ہے دوسرا سعاد اللہ گلشن اگلی سوال آتا ہے آپ کے سامنے یہ رہا سبق زبانوں کا گھر ہندوستان سید احتشام حسین کی کس کتاب میں شامل ہے داستان زبان اردو اردو کی کہانی میں یا اردو کتاب میں یا اردو عدد کی تاریخ میں تو صحیح جواب ہے یہ سبق جو ہے اردو کی کہانی ان کی کتاب میں یہ شامل ہے اب آئیے اگلی سوال ایران میں اجنبی کس کا مجموع کلام ہے سجاد زہیر کا اکبر علابادی کا جوش ملیابادی کا یا نونمیم راشد کا یہ چاروں اپشن آپ کے سامنے ہیں تھوڑی سی کوشش کیجئے جواب ہے اس کا نونمیم راشد اکیس میں سوال کی طرف آتے ہیں مولانا اسماعیل میروٹی کا انتقال کب ہوا تو جواب ہے انیس سو سترہ میں ان کا انتقال ہوا اگلی سوال ہے لفظ تلخیص کا متعزاد کیا ہے تلخیص کے معنی ہیں خلاصے کے اور اس میں اپشن دیئے تعمیل تحویل تعمیر تفصیل جب خلاصہ آ رہا ہے تو اس کا متعزاد چوتہ ہے تفصیل اب آئیے تئیس میں سوال لفظ خوش دامن کا مذکر کیا ہے خانم خسر پسر ہمشیر تو اس میں یعنی خوش دامن ساسوئی اور اس کا مذکر ہوا سسر یہ دو نمبر اس کا بلکل صحیح ہے اب آئیے سائر لدھانوی کی نظم اے شریف انسانوں میں استعمال ہونے والے لفظ زیست کا کیا مطلب ہے زندگی جذبہ عیسار روح تعمیر یا احتیاج تو اس میں پہلا والا آپشن بلکل صحیح ہے زیست کا مطلب ہے زندگی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کس سرکاری اخبار کے سب ایڈیٹر تھے اے نوائے پنجاب بی اطالیق پنجاب بزمے پنجاب صدا پنجاب تو صحیح جواب ہے اطالیق پنجاب اگلے سوال لفظ تبل کا مترادف کیا ہے سارنگی گٹار ستار دماما تو صحیح جواب ہے چوتھا دماما اگلے سوال نور میم راشد کا پورا نام کیا ہے نظر محمد راشد نظر محمد راشد نور محمد راشد نظیر محمد راشد نظر انہوں دونوں سے لکھا ہے زال سے بھی لکھا ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا صحیح ہے تو میرے خیال سے پہلا والا اپشن نظر محمد راشد بلکل صحیح اپشن ہے اگلے سوال ہم ویشی ہیں کس کے افثانوں کا مجموعہ ہے کورا دولین حیدر کرشن چند اس میں چکتائی یا سجاد زہی تو یہ ہے کرشن چندر کا افثانوں کا مجموعہ ہے اور جو انیس سو سینتالیس میں شائع ہوا تھا اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ ایک قول آتا ہے میر من کا اردو نصر میں وہی مرتبہ کس نے بتایا جو اردو شاعری میں میر تقی میر کو حاصل تھا اے رشید حسن خان شمس الرحمان فاروقی شبلی نوانی یا سر سید احمد خان تو صحیح جواب ہے چوتھا سر سید احمد خان اگلے سوال دلی کالیج کا پرنسپل کون تھا ڈاکٹر جان گلکریسٹ ڈاکٹر گریرسان پروفیسر آرنل یا ڈاکٹر اسپرنگر تو صحیح جواب ہے چوتھا ڈاکٹر اسپرنگر دلی کالیج سے متعلق کتاب باہنوان مرہوم دلی کالیج کے مصنف کون ہیں مولوی عبدالحق ماسٹر رام چندر امام بخش شہبائی تو اس کا صحیح جواب ہے پہلا مولوی عبدالحق اگلی سوال ہے پروفیسر مسود حسین خان نے اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے مدیہ پردیش کو دلی اور اس کے گردونوا کو خطہ سند اور اس کے گردونوا کو یا خطہ جنوبی ہند کو یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں اور یاد بھی ہوگا اس کا دوسرا افشن بالکل صحیح ہے دلی اور اس کے گردونوا کو اب آئیے حدائق البلاغت کا اردو ترجمہ کس نے کیا اے ڈیپٹی نظیر احمد نے غلام غز بے خبر نے امام بکش سہبائی نے یا فقیر محمد خاگ گویا نے تو صحیح جواب ہے فقیر محمد گویا اب آئیے اگلے سوال مورا نظم کسے کہتے ہیں جن میں قافیہ اور ردیف کی پاوندی نہ ہو جن میں ردیف و قوافی کی پاوندی لازمی ہو جن میں دو قافیہ ہر شیر میں ہو جن میں وزن ضروری نہ ہو تو اس کا صحیح اوپشن ہے جن میں قافیہ اور ردیف کی پاوندی نہ ہو اگلا سوال ہے وہ کونسی نظم ہوتی ہے جس میں ارکان بہر کم یا زیادہ ہوتے ہیں اے پابند نظم بی نظم مورا سی سنف نظم سی آزاد نظم تو اس کا صحیح جواب ہے آزاد نظم چوتھا اوپشن اب آئیے سی سوال کی طرح سجاد زہیر نے اپنے قیام لندن کے دوران کس عدوی شخصیت کی کوشش سے انجمن ترقی پسند مصنفین کی تشکیل کی تھی اے علامہ راشد الخیری کرشن چند ملک راج آنند فیض مدفیض تو تیسرا اوپشن بلکل صحیح ہے ملک راج آنند اب آئیے خواجہ میر درد کا سلسلہ نظ کس سے ملتا ہے خواجہ بہاودین نقش بندی سے خواجہ مہین الدین چستی سے حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے یا صوفی حمید الدین ناغوری سے تو پہلا اوپشن صحیح ہے خواجہ بہاودین نقش بندی سے آپ کا سلسلہ نظ ہے اب آئیے علامہ اقبال کا سوال آتا ہے نظم شائع امید اقبال کے کس مجموع کلام میں شامل ہے تو یہ ہے ضرب کلیم اور اس کی املہ انہوں نے غلط لکھی ہے زواس سے ضرب کلیم یہ تیسرا مجموعہ ہے اس میں یہ شامل ہے اب آئیے اگلے سوال کی طرف صاحب فراش ہونا مہاورہ ہے صاحب فراش ہونا مہاورے کا کیا مطلب ہے ایسا بیمار ہونا کہ چار پائی سے نہ اٹھ سکے کسی کو دیکھ کر بہت خوش شی ظاہر کرنا مسیوط سے بلکل بچ نکلنا بھوکت رہنا مگر ایمانداری قائم رکھنا تو اس کا پہلا آپشن بالکل صحیح ہے ایسا بیمار ہونا کہ چار پائی سے نہ اٹھ سکے اگلہ سوال ارض کرنے یا ارضی پیش کرنے والے کو کیا کہتے ہیں ارضی درخواست دینے والے کو اور ارض بھی وہی کرتا ہے جو درخواست دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مبصر ملتمس حکم و حکم دہندہ مفصر اس کا صحیح جواب ہے ملتمس دوسرا والا آپشن بالکل صحیح ہے ہوائی دلی کالج کے پرنسپل کی نگرانی میں قائم کی گئی عدوی انجمن کے روح روان کون دو حضرات تھے ماسٹر چواب ہے چاروں اپشن دیئے ہیں اے ماسٹر رام چندر اور عبدالحق اگلا سوال آتا ہے کرشن چندر کے بدرگوں کا تعلق کس خطے سے تھا خطہ پنجاب سے خطہ گجرات سے خطہ سوبہ سرحج سے خطہ کشمیر سے تو صحیح جواب ہے خطہ کشمیر سے چوتھا اپشن سوال دبستان لگنو سے متعلق کس شاعر نے شاعری کو مرسا ساز کا نام دیا ہے اے حیدر علی آتش نے امام بخش ناسق لکھنوی نے پندیت دیشنکر نسیم نے آزاد لکھنوی نے چھالیس میں سوال کی طرف چلتے ہیں شبلی نومانی نے عربی سے حاصل کیتی اے مولانا حبیب الرمان خان شیروانی سے مولانا مہین الدین ندوی سے مولانا احمد رزا خان بریلوی سے مولانا محمد فاروق چریا کوٹی سے تو صحیح جواب ہے چوتھا مولانا محمد فاروق چریا کوٹی سے اب آئیے خاکہ نگاری کے لئے اور کونسی اسطلح استعمال ہوتی ہے افستانہ نگاری سفرنامہ مرقہ نگاری یاد نگاری تو صحیح جواب ہے مرسہ نگاری تیسرا اپشن اب آئیے اگلے سوال کی طرف خواجہ حسن نظامی کی تخلیق مچھر کس سنف کے زمرے میں آتی ہے جواب ہے پہلا اپشن ہی انشائیہ میں آتی ہے دوسرا سوال آتا ہے مندرجہ زیل میں خاکہ لگاری کی مثال ہے لاہور کا جغرافیہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی صورے جو کل آنکھ میری کھلی سنیما کا عشق تو صحیح جواب ہے نظیر اب آئیے مشہور زمانہ نظم ایک دہاتی لڑکی کا گیت کس شاعر کی تخلیق ہے تو صحیح جواب اس میں ہے اختر شیرانی تیسرا اوپشن بلکل صحیح ہے اب آئیے ایک کیاون سوال آپ کے سامنے یہ رہا خدا کے نام خط کس زبان کی لوگ کہانی کا اردو میں ترجمہ ہے تو چوتھا جواب ہے انگریزی میں اگلا سوال جس مضمون میں کوئی بات دلائل کے ذریعے ثابت کی جائے اس مضمون کو کیا کہتے ہیں تو چوتھا ہے استدلالی سے یعنی دلیل سے بات کرنا استدلالی سے چوتھا والا بلکل صحیح ہے اگلا سوال ہے ڈراما حبیب تنویر کے نام میں تنویر کیا ہے القاب ہے والد کا نام ہے تخلص ہے خطاب ہے تو یہ تنویر تخلص ہے یہ صحیح ہے بالکل اگلا سوال ہے اس میں چکتائی کی خود نوش سوانے کا کیا نام ہے کار جہاں دراز ہے میرا افسانہ کاغذی پیرہن میری دنیا تو اس کا صحیح جواب ہے تیسرا کاغذی ہے پیرہن جو 1994 میں ماں آج کل میں دلی سے شائع ہوا تھا اگلا سوال آتا ہے نظم الویلی صبح میں تیور شاخوں پر کیا کہا رہے ہیں غزل نظم حم قوالی تو آپ جواب دیں گے ہم اللہ کی تعریف میں انسان عبادت کرتا ہے تو پرندے بھی عبادت کرتے ہیں اگلا سوال ہے افسانہ چوتی کا جوڑا میں راحت کون تھا بڑے مامو کا مجلہ لڑکا مجلے مامو کا بڑا لڑکا مجلے مامو کا مجلہ لڑکا تو آپشن ہے یہ تیسرا مجلے مامو کا بڑا بھائی کا لڑکا یہ اس میں میرے خیال سے غلط ہے بڑے بھائی کے لڑکا ہے اگلا سوال کریم ایک ذہین لڑکا تھا اس جملے میں تھا ہے فیل مجھول فیل ناقص فیل لاجم فیل متعدی تو صحیح ہے فیل مجھول پہلا اپشن بلکل صحیح ہے اگلا سوال ہے کس محقق کے مطابق اردو کی ابتداء دکن سے ہوئی چوتھا اپشن بلکل صحیح نصیر الدین حاش بھی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا رپی ایس سی پر دوسرا پارٹ جو دو ہزار سترہ کا ہم نے آپ کو یہ پیپر پیش کیا ہے دکھایا ہے اور اس میں سوالات ہیں یہ پیپر ہم نے دوسرے پارٹ میں بھی حل کرا ہے اور تیسرا پارٹ بھی ہوگا کیونکہ اس میں ایک سو پچاس سوالات ہیں ایک ساتھ نہیں دیے جا سکتے کافی طویل ہو جائیں گے وقت کافی صرف ہوگا اس لئے ہم نے پارٹ کے حساب سے کر دیا ہے یہ ساٹھ سوال تک آپ کا دوسرا ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خرشید خان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ